دوستو بھارت اور ویسٹن آسٹیلیا 11 کے بیچ پرٹھ کے میدان میں ایک پیکٹس میچ کھیلا گیا جس میں ٹیم انڈیا نے پہلے بلے بازی کی دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹیم انڈیا کی بلے بازی کا پوری ہائلائٹس بتائیں گے بتائیں گے کس نے کتنے نہ بنائے تو پوری خبر جاننے کے لئے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو جلیہ آپ کا زیادہ سامنے لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ بھارت اور ٹیم بی ٹونٹی ورڈ کپ کے لئے آسٹیلیا پہنچ چکی ہے اور وہاں پہنچتے ہی سبی کھلاڑی نیٹس پر جم کر پسینہ باہ رہے ہیں بتا دیں کہ بھارت اور ٹیم ابھی پرتھ میں ہے جہاں وہ ایک ہفتہ بتائیں گے اور ویسٹن آسٹیلیا 11 کے خلاف دو پریکٹس میچ کھیلیں گے جی ہاں دوستو جس کا پہلا میچ آج کھیلا گیا وہیں تیرہ اکٹوبر کو دوسرا بیکٹس میچ کھیلا جائے گا بھارتے گرکیٹ نے آج سے مرشن ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کی شروعات کر دی ہے روئی شرما کی اگوائی میں ٹیم انڈیا نے ویسٹن آسٹیلیا کے خلاف اپنا پہلا آن اوفیشیل ابھیاس میچ کھیلا پہلے میچ بھارتے ٹیم میں ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ویراد کولی کیلڈ راول اور اشوین یہ میچ نہیں کھیل رہے ہیں انہیں آرام دیا گیا ہے دوستو کیلڈ راول کی ٹیم میں نہ ہونے کے قارن اس مقابلے میں کپتان روئی شرما کے ساتھ رشاپند اپنی کرنے اترے حالانکہ روئیت کو اچھی شروعات نہیں دلا سکے دوسرے اوبر میں جیسن بینڈہور نے روئی شرما کا ویکٹس رکھ لیا انہوں نے صرف تین ان بنائے اس کے بعد تیسے نمبر پر دیپا خودہ بلے بازی کرنے آئے انہوں نے آتے ہی کچھ بہترین شورٹس لگائے اور ٹیم کو تیز شروعات دینے کی کوشش کی خودہ تابر تول بلے بازی کر رہے تھے لیکن پھر پانچویں اوبر میں انہیں بھی جیسن بینڈہور نے آؤٹ کر دیا اور اس طرح بھارت کو دوسرا چٹکہ لگیا خودہ نے بائیس سنوں کی تیز پاری کھیلی وہی اس کے بعد ساتھویں اوبر میں ریشہ پانچو بھی ایک خراب شورٹ کھیل کر آؤٹ ہو گئے پانچو نے سترہ گیندوں میں نورنوں کی بہادی دھی بھی پاری کھیلی پانچو اس میں اپنے بلکل بھی لے میں نہیں دکھے اور اس طرح چیالیس کے سکور پاری بھارت کے تین ویکٹ کھو چکے تھے اور ٹیم انڈیا دواب میں آگئی تھی لیکن اس کے بعد سوری کمار یادب اور ہردیک پانڈیا نے ایسی بلے بازی کی کہ ٹیم کو انہوں نے دواب سے نکال دیا سوریہ اور پانچو نے کاؤنٹر ایٹیک کرتے میں آسٹلین گیندوازوں کو بلکل دھونہ شروع کر دیا دونوں کے بھی چوتھے ویکٹ کے لیے آٹھ چھتے کے سازداری بھی پوری ہو گئی حالانکہ پانچو اپنے پاری کو آگے نہیں بڑھا پھائے اور تیز ستائیس ان منا کر آؤٹ ہو گئے حالانکہ اس کے بعد بھی سوری کمار یادب نے اپنی شاندار بلے بازی جاری رکھی اور چودوے عور میں ٹیم کو سو روڑوں کے پار پہنچا دیا وہیں انہیں دینش کارتک کبھی بہترین ساتھ ملا حالانکہ پھر ویسٹن آسٹلیا کی گیندوازوں نے کسی بھی گیندوازی کی اور سوریہ اور کارتک کو ہاتھ نہیں کھول لے دیے لیکن پھر ستنوے عور میں سوری کمار یادب نے ایک بہترین چھکا جڑ کر اپنا گیر چینج کیا وہیں پھر اگلے عور میں ایک بہترین چھکا جڑ کر سوری کمار یادب نے اپنا اٹھ سک بھی پورا کھل لیا تھا دوستو سوریہ نے اپنی زبردہ سوام کو آسٹلیا میں بھی جاری رکھا اور اس عبیاس میچ میں بہترین بھلے بازی کی لیکن بھی 50 لگاتے ہوئے سوری کمار یادب آؤٹ ہو گئے انہوں نے باؤنڈ انہوں کی بہترین پاری کھیلی اب میچ کو فنش کرنے کا ذمہ دینش کارتک اور اکشر پٹیل کے کندھوں پر آ گیا تھا لیکن اکشر پٹیل کچھ کمال نہیں کر پائے اور پانچ نمنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن دینش کارتک انتظر ٹھکے رہے اور ٹیم کو ڈیٹھ سو رونوں کی پاہ لے کر گئے اور اس طرح ٹیم انڈیا نے اس پیکٹیس میچ میں پہلے بھالے بازی کرتے ہوئے بیس آور میں چھے بکیٹ کے نقصان پر ایک سو اٹھاون نمنا ہے کارتک اٹھاون نمنا کر ناباد رہے وہاں ہی اکشر پٹیل نے چھہون نمنا ہے تو دوستو آپ سوری کمال یادب کے پٹیشن کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں